میسٹر میٹ ٹو ویل 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 آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں میسٹر میٹ پریزن بریک کی سٹوری کی اور ہاں دوستو اگر آپ کو پسند ہے اس طرح کا کڑک جبردست اور کئی سارے شبت لگا لو آپ ایسا کنٹینڈ تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور ہاں دوستو اس کی ساری کی ساری اینڈنگ کو اسی ویڈیو میں میں لپیٹ ڈالوں ہاں تو ہاں پوری ضرور دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں لیکن ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اب آگے بڑھتے ہیں سبھی ماننے گھڑوں کو میں ایک میترپون سوچنا دینا چاہتا ہوں یعنی کی وہ ہے اس گیم سے سمبندیت اگر آپ سبھی نے میسٹر میٹ ون کی سٹوری نہیں دیکھی ہے تو کیا دیکھا ہے اپنے جیون میں کچھ تو دیکھو کیونکہ وہ دیکھنا ضروری ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو یہ دیکھنے کا کیا مطلب بنا نہیں مطلب بنتا تو اس لیے وہ جا کر ضرور دیکھنا تب ہی تو آپ کو سٹوری پتا چلے گی دوستوں دیکھو ٹھیک ہے نا لنک آپ کو آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو جا کر ضرور دیکھو سٹوری کے مطلب سے اور یہاں میں سٹوری ایکسپلین کر رہا ہوں تو وہ پتا ہونا تو ضروری ہے دس سال بعد ہوتی ہے اور ہم کو ایک نیوز پیپر دیکھتا ہے جس میں نبراسکا کی جیل میں مسٹر میٹ کو مرتیو ڈنڈ دیا جا رہا ہے یعنی کی کام تمام جس کی زندگی اب بس ختم ہونا ہی والی ہے بس جلاد کی دیر ہے اور کھیل ختم پھر وہ پیپر اڑ جاتا ہے اور ہمیں ویسٹرن کریکشنل سینٹر دکھائی دیتا ہے یا کہہ سکتے ہیں پاگلوں کا کھانا پاگل کھانا کیونکہ مسٹر میٹ ایک سائیکوپیت ہے اس کو ہم عام جیل میں تو نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ دوسرے قیدیوں کے لئے بھی ہانی کارک ہے اس لیے اسے پاگل کھانے میں ڈالا ہے اور ساتھ میں ہم کو مسٹر میٹ کی دونوں بیٹیاں ریبیکہ مشیل اور اس کی ماں سوزان دیکھتی ہے جو یہاں پر مسٹر میٹ کی موت کے تماشے کو دیکھنے آئی ہیں کیونکہ اس نے ان تینوں کی زندگی نرک بنا دی تھی بھائی صاحب نرک بنا دی تھی پھر تب ہی ماں سوزان بولتی ہے کیسا محسوس کر رہی ہو بیٹی مجھے پتہ نہیں ماں پھر مشیل بولتی ہے ریبیکہ اب ہم تمہارے ساتھ ہیں بیٹی تو کیوں دکھی ہو بیٹا دکھی نہیں ہوتے اب تم اپنے عطیت کو بھول جاؤ اور اب ہم نئی زندگی کی شروعات کریں گے چلو اندر چلتے ہیں مسٹر میٹ کو دیکھنے کے لیے جس کے بعد ہمیں سی ایچ ون کا پروٹیگنیسٹ انتھنی دیکھتا ہے اور ریبیکہ سے بولتا ہے تم بڑی ہو گئی ہو بیٹا اور دس سال بیٹ گئے ہیں اس بات کو یعنی کہ اس گھٹنا کو پھر سوزان انتھنی کا دھنیوات کرتی ہے کہ تم نے میری بیٹی کو بچایا اس کا احسان میں کبھی نہیں چکا پاؤں گی اور میں کبھی بھی بھولوں گی کوئی بات نہیں یہ میری ڈیوٹی تھی پھر مشیل بولتی ہے انکل انتھنی آپ ایک باؤنٹی ہنٹر ہے نا اور آپ نے امیلیا نام کی لڑگی کو بھی بچایا تھا تو اس کے بارے میں مجھے اور بھی بتائیے جس کے بعد تیری نام کا ایک ویکتی جو کی ورکر ہے بلڈی میری شربت لیتا ہے اور سب کو دے دیتا ہے جس بیچ سوزان ڈاکٹر وائٹ سے بات کرتی ہے اور پھر ریبیکہ ایملیا سے بات کرنے جاتی ہے اور تیری کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس شربت میں کس تو گڑ بڑ ہے جس کے بعد سارے لوگ روم میں انٹر کرتے ہیں اور یہ سارے مسٹر میٹ کو مرتے ہوئے دیکھنے آئے ہیں اب مزہ آئے گا کیونکہ اس نے ان سبھی کو سی ایچ ورن میں بہت زیادہ ہی پریشان کر رکھا تھا ناک میں دم کر دیا تھا بھائی صاحب خیز دیتا ہے جس سے کی الیکٹریکل شاک مشین خراب ہو جاتی ہے اور مسٹر میٹ اپنی جگہ سے اجاد ہو جاتا ہے جسے دیکھ سارے لوگ چلانے لگتے ہیں اور وہ ہسنے لگتا ہے جس کے بعد ریبیکہ سب کو دیکھتی ہے اور سب کے سب پک بن گئے ہیں پھر وہ بہار شربت کو دیکھتی ہے کہ یہ تو میرے پاپا کا فارمولا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ پک بن گئے ہیں پھر ریبیکہ ایک آئیڈی کارڈ لیتی ہے اور دور کھول کے بہار چلی جاتی ہے جہاں اس کو مسٹر میٹ ملتا ہے اور گولی مارتا ہے پر وہ یہاں سے جلدی سے بھاگ جاتی ہے اور آگے اس کو انڈریو پولیس آفیسر ملتا ہے جو بولتا ہے کہ میں نے دس سال پہلے تمہارے فادر یعنی کی مسٹر میٹ کو اریسٹ کیا تھا اس لیے میں اس سے چھپ رہا ہوں کئی وہ میرا بھوٹ نہ بنا دے اور یہاں ابھی کیا چل رہا ہے مجھے نہیں پتا بس تم کسی کو نہیں بتانا میں یہاں پر ہوں تو تم ایسا کرو کہ ریسیپشن کنٹرول روم میں جاؤ اور امرجنسی لوگڈاؤن کو ڈی ایکٹیویٹ کر دو اور یہ سیڈی لے لو تمہارے کام آئے گی جس کے بعد آگے اس کو ٹویلیٹ میں ایک ویل ملتا ہے جس کو وہ ونڈو کے پاس لگا کے کھڑکی کھولنے لگتی ہے اور بیٹ شیٹ کی رسی بنا کر نیچے جاتی ہے جہاں اس کو سیکیورٹی کی ملتی ہے جس کو وہ کنٹرول روم میں لگاتی ہے اور ایلفہ کی بھی لگاتی ہے پر کی لینے سے پہلے وہ ٹرک چلاتی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ کر دیتی ہے جس دوران میٹ کا پالتو پیگ بہار آ جاتا ہے اور ہمیں مارنے لگتا ہے اور پھر ریبیکہ ورگ بینچ پر تین چیزے رکھتی ہے جیسے بروکن کی کٹر اور سیڈی جس سے ایک ڈوپلی کی کی بن جاتی ہے جس کا استعمال وہ بیسمنٹ کا ایک دور یعنی دروازہ کھولنے کے لئے کرتی ہے اور وہاں امکھو الفا کی ملتی ہے جس کے بعد ریبیکہ اینڈریو پولیس آفیسر کو بلانے جاتی ہے اور وہ دونوں ایک ساتھ ایک کی گھوماتے ہیں اور گرین بٹن دواتے دوران ریبیکہ میسٹر میٹ کو دیکھتی ہے جو ہمیشہ کی طرح جیپ چڑھاتا ہے اور یہ گیم یہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ اس گیم کی مین ڈور اس کے اینڈنگ تھی لیکن دوستو ابھی اینڈنگ باقی ہیں تو چلیئے اور دوسری اینڈنگ کو بھی ایکسپلین کرتی جس میں اس نے بائی بل کے شلوکوں کے بارے میں بات کی ہے اور تم قیدیوں کے پرسنل سٹوریج روم میں جاؤ جہاں تم کو میرا باقس ملے گا اس کو دیکھو اور وہی تمہاری اجادی کی چابی ہے جس کے بعد وہ سٹوریج روم میں جاتی ہے اور جس میں اس کو چابی ملتی ہے پھر ریبیکہ شیڈ روم میں جاتی ہے جہاں وہ کئی سارے باقس ہٹاتی ہے اور ہٹانے پر ہم کو ایک سرنگ دکھتی ہے جو ضرور جون ایگلن کہہ دی نہیں یہاں سے بھاگنے کیلئے بنائی ہوگی پھر ریبیکہ اس میں جاتی ہے اور بہار نکل جاتی ہے اور جنگل میں بھاگنے لگتی ہے اور مدد ڈھوڑنے لگتی ہے جس کے بعد اس سرنگ سے میٹ آتا ہے اور ہمیں دوبارہ سے جیپ چڑھائیں لگتا ہے یہ تو ایک آئیکونک سین ہے جیپ چڑھانے والا اس اینڈنگ میں ریبیکہ سب سے پہلے تیری کو گولی مارتی ہے مارنا چاہیے اس کو گولی یہ اس ہی کے لائق ہے اور اس سے کی لیتی ہے جس کا استعمال وہ کنٹرول روم میں جانے کے لئے کرتی ہے اور وہاں سے سارے پریزن سیل کھول دیتی ہے اور اس میں سے لیب کی اٹھاتی ہے اور لیب میں جاتی ہے جہاں اس کو کیبل ملتی ہے جس کو وہ مانیٹر روم میں لگا دیتی ہے اور مسٹر لیٹل چیز نام کے قیدی سے ملتی ہے جو ہمیں ٹیری کا ہگ دیتا ہے جس سے وہ ایک روم کھولتی ہے اور ٹیڈی بیئر کو سلنے لگتی ہے اور مسٹر لیٹل چیز قیدی کو دے دیتی ہے اور بدلے میں وہ ہمیں لال پدار دیتا ہے یعنی کی ریٹ پوشن جس کو وہ لیپ روم میں رکھ دیتی ہے اور ساتھ میں ڈاکٹر وائٹ کو بھی لاتی ہے جس کے بعد وہ روڈیو سٹیڈل لیتی ہے اور مسٹر میٹ کے پالتو یعنی کے پیگ کو پینا دیتی ہے گھوڑے کی طرح اور اس کی سواری کرتی ہے اور پھر ریبیکہ اس پیگ کی پوٹی لیتی ہے یعنی کی ٹٹی لیتی ہے اور پوشن کے پتی میں ڈال دیتی ہے یہ تو کورمن ہے مسٹر میٹ میں تو ہو چکا ہے تو عجیب نہیں لگتا ٹٹی نوما antidote اور سارے پک کو لگاتی ہے اور end میں ڈاکٹر کو پھر وہ ایک head لیتی ہے اور پولیس آفیسر کو دے دیتی ہے جس کے بعد اس میں confidence آ جاتا ہے یعنی ہاں میں ہوں پولیس والا اور سارے پک کو بچانے کے بعد آفیسر ٹیرس پر جاتا ہے اور ہیلیکوپٹر کا ویٹ کرتا ہے پھر ریبیکہ ٹیرس پر آ جاتی ہے اور سب پک کو انسان بنتے ہوئے دیکھتی ہے جو اسے دھنی واد بولتے ہیں اور سب ہیلیکوپٹر آتا ہے اور سب اس میں بیٹھنے لگتے ہیں اور ساتھ میں ریبیکہ کے پاس بلڈی میری شربت اور اس کا انٹیڈوٹ کے سیمپل بھی دیکھ سکتے ہیں پھر وہ سب اڑ کے نکل جاتے ہیں اور یہاں مسٹر میٹ اور ٹیری آتے ہیں جو بولتا ہے کہ مسٹر میٹ ریبیکہ بہت جیادہ ہی سمارٹ گرل ہے جس نے یہاں سب وں کو بھگایا اور اپنے پریوار والوں کو انسانوں میں بدل دیا اور پھر بدلے میں مسٹر میٹ بولتا ہے کہ ہاں وہ بہت جیادہ سمارٹ ہے کیونکہ وہ مجھ پہ گئی ہے بیٹا اور کسی پہ نہیں جسے سن ٹیری ہسنے لگتا ہے اور مسٹر میٹ اس پر گصہ ہو جاتا ہے اور مسٹر میٹ اب ہم کیا کریں گے کیونکہ وہ لوگ چلے گئے اور پولیس آتی ہی ہوگی ٹیری تم فکر مت کرو اپنا سارا سمان پیک کر لو اور اب ہم ایسی جگہ جائیں جہاں بہت سارے پگ ہوں گے جس کے بعد وہ دونوں ہسنے لگتے ہیں اور اس سے ہمیں ایک بات صاف پتا چل جاتی ہے یعنی کہ third Mr. Meat कی ending یہ ہونے والی ہے کیونکہ یہاں سے Mr. Meat کہیں اور چلا جاتا ہے تو یعنی کہ اگر کچھ ہوگا تو یہ ہی سے ہوگا دوستو major point third secret ending اس ending میں Rebecca lab room میں جاتی ہے اور mystery poison بنانے کا ایک کو لگا دی ہے جس سے سارے pigs مارے جاتے ہیں اور end میں Rebecca خود کو بھی لگا دی ہے جس سے Rebecca بھی ماری جاتی ہے اور یہ ایک دوستو نکار آتمک ending ہے یعنی نکار آتم مک یعنی negative ending fourth game over ending one اس ending میں Rebecca کو Mr. Meat مار کے بےوش کر دیتا ہے اور جب وہ جاگتی ہے تو وہ اپنے آپ کو شوق دینے والی چیر پر بندی ہوئی پاتی ہے اور سامنے Rebecca کی ماں اور بہن اسے دیکھ کے رو رہی ہیں جسے وہ سمجھ نہیں پاتی پھر وہ Mr. Meat کی طرف دیکھتی ہے جو اس سے بولتا ہے کہ اتنے سالوں میں تم مجھ سے ایک بار بھی ملنے نہیں آئی اور آئی تب جب میں مرنے والا ہوں لیکن اب تم مروگی اور میں تمہیں دیکھوں گا بیٹا چین کی نین سونا میری کڑیا جس کے بعد Mr. Meat لیور کھیج دیتا ہے اور Rebecca بجلی کے جھٹکے کھاتے کھاتے ماری جاتی ہے اس اینڈنگ میں Rebecca کو Mr. Meat کا پالتو پیگ مار کے بھیوش کر دیتا ہے پھر وہ جاتی ہے تو اپنے سامنے Mr. Meat اور پیگ کو دیکھتی ہے جو Rebecca سے بولتے ہیں کہ مجھے ماف کرنا بیٹی تم نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا اس لیے میں کڑا کدم اٹھا رہا ہوں میرا پالتو پیگ تمہیں بس کئی جگہوں سے کھائے گا جس سے کہ تم اپنے پیتا کی قدر کر ہوگی پھر وہ ہم پر پک چھوڑ دیتا ہے اور وہ ہمیں کھانے لگتا ہے اس اینڈنگ میں Mr. Meat Rebecca کو مار کے بیوش کر ہوتی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہم ایک اچھی ٹیم بن سکتے تھے پھر وہ Rebecca کو نیچے گرا دیتا ہے جس سے کی Rebecca مار جاتی ہے 7 Game Over Ending 4 اس ending میں Terry کی مدد سے Mr. Meat Rebecca کو مار کے بیوش کر دیتا ہے پھر وہ جاگتی ہے اور اپنے آپ کو Bloody Mary شربت کے پتیلے میں پاتی ہے جس کو Mr. Meat بنا رہے ہیں اور side میں ہمیں Terry دیکھ رہا ہے پھر وہ بولتا ہے کہ فکر مت کرو بیٹی تم بہت جلدی ہی ایک little پک بن جاؤ گی اور اب اس کے بعد Rebecca کا سارا جیون اب بندیرے میں بیتے گا کیونکہ اب وہ پک بن بن بھالی ہے تو دوستوں کیسی لگی آپ Mr. B2 Prison Break کی سٹوری مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہاں آپ کو کون کونسی ending سب سے زیادہ اچھی لگی یہ بھی اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو جراسی بھی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو like share comment کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کے مطلب کا content ہمارے چینل پہ ملتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے بابائے